بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تحت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولماء میں منا شیخ آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن دسویں جماعت میں تاریخ کے اس سیشن میں ہمارا آج کا موضوع ہے سیاحت اور تاریخ سبق کے اہم نکات سے آپ مواقف ہو چکے ہیں ان میں سیاحت کی روایت سیاحت کی قسمیں سیاحت کا فروغ تاریخی مقامات کی نگے داشت اور تحفظ اور سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع شامل ہیں بھارت قدرتی اور سماجی اعتبار سے تنوہ اور رنگہ رنگی سے بھرپور ملک ہے یہاں سیاحت کے پیشے کے کافی روشن امکانات ہیں بھارتی خطے میں قدرتی حسن پرکشش مناظر ہمالیا جیسے بلند پہاڑ اور دلکش ساحلی علاقے سیاہوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں یہاں کی تاریخی امارات اس کے علاوہ بھارتی ثقافت کا تنوہ تہوار تقریبات رسوم لباس بھارتی مسالوں سے بنے لزیز پکوان اور بھارتیوں کی میزبانی کی وجہ سے بھارت میں سیاحت کے شعبے میں مواقع کی افرات ہے آج کے سیشن کی شروعات ہم کرتے ہیں جس میں ہم سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع کا جائزہ لیں گے سیاحت سب سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی سنت ہو سکتی ہے اگر ہم پیشہ وارانہ نکتہ نظر سے اس طرف توجہ دیں تو یہ ایک مستقل روزگار ہے اس شعبے میں اخترائی تجربات کرنے کے وافر مواقع موجود ہیں اخترائی تجربات یعنی creative experiments اخترائی لفظی مطلب ہوتا ہے نئی بات نکال نا ایجاد کرنا تو سیاحت کے شعبے میں اخترائی تجربات یعنی اپنی creativity دکھانے کے وافر مواقع موجود ہیں سیاحت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں غیر ملکی سیاحت کے ہوای اڈے پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ سیاحت والے ملکی آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے غیر ملکی سیاحت کے ہوای اڈے پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ سیاحت والے ملک کی آمدنی کا ذریعہ بھلا کس طرح بن جاتا ہے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سیاحت جو ویزا فیس ادا کرتا ہے اس سے اپنے ملک کو محصول حاصل ہوتا ہے سفر خرج ہوتل میں قیام متام گائید کی مدد لینا اخبارات حوالہ جاتی وسائل خریدنا یادگار کے طور پر مقامی اشیاء خریدنا وغیرہ سیاحت اپنے گھر لوٹنے تک ان سب طریقوں سے ملک کی آمدنی کا ذریعہ بنا رہتا ہے سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے سیاحت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں مثلا غیر ملکی سیاحت جب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی ہوتیل میں قیام کرتے ہیں یہاں کے خانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں لہذا غیر ملکی سیاحت کی آمد سے ملک کی ہوتیل انڈسٹری کو فروغ حاصل ہوتا ہے ملک ملک میں گھومنے پھرنے کے لیے مختلف مقامات کی سیر کے لیے سیاہ آمد رفت کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں لہذا اس شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں کسی علاقے کی سیر کرتے وقت خاص طور پر تاریخی امارات کی سیر کے وقت غیر ملکی سیاہوں کو گائیڈز کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس طرح مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں غیر ملکی سیاہت میں روانگی کا اجازت نامہ سفری بیمہ ویزا دیگر ضروری دستاوزات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ٹکٹ بوکنگ بھی ایک اہم کام ہیں اور اس کے لیے مختلف ٹرائول اور ٹوریزم ایجنسیز سیاہوں کی مدد کرتے ہیں ٹکٹ اور سیاہت سے جڑی دوسری باتوں میں سیاہوں کی مدد کے لیے انہیں فورن کرنسی کے حصول میں مدد کے لیے ملک میں مختلف قسم کے ٹوریزم آفیسز موجود ہیں سیاہوں کی غیر ملک میں سیاہت میں کافی مدد کرتے ہیں اور اس طرح اس شعبے میں بھی روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں ہم پڑ چکے ہیں سیاہت کی ترقی کے لیے مختلف ذرائع سے اشتہارات دیے جاتے ہیں تو یہ اشتہارات بنانے والی کمپنیاں اور جن ذرائع سے یہ اشتہارات دیے جاتے ہیں وہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں تو دیکھا آپ نے سیاہت کو فروغ دینے کے سبب ہوتیل آمد ورفت ٹکٹ بکنگ سینٹر اشتہارات وغیرہ شعبوں میں بہت سے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے سیاہت کے فروغ کی وجہ سے ملک کی تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے سیاہتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے سیاہتی مراکز کے اطراف دستکاری اور گھرے لو سنتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے یہاں تیار کردہ اشیاء کی خرید و فروغ میں اضافہ ہوتا ہے مثلاً مقامی کھانے دستکاری کی اشیاء وغیرہ سیاہ بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں جس کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے ہمارے ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں مقامی لوگ روزگار کے لیے سیاہوں کی آمد پر انحسار کرتے ہیں ان علاقوں میں سیاہتی مراکز کے اطراف تجارتی منڈیوں کو فروغ ملتا ہے دستکاری اور گھرے لو سنتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے سیاہ اپنے ساتھ یادگار کے طور پر مختلف مقامی چیزوں کو لے جانا پسند کرتے ہیں لہٰذا وہ ان مقامی دستکاروں کی بنائیوی چیزوں کو خریدتے ہیں جس سے وہاں دستکاروں کو روزگار حاصل ہوتا ہے پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں بھارت میں مختلف علاقے مختلف اشیا کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں مثلا کولا پور کولا پوری چپلوں کے لیے مہراشتر کی پیٹھنی ساری لکڑی سے بنائے ہوئے یہ کھلونے راجستان کی باندھنی کشمیر کے قالین کشمیر کی ہی پشمینہ شال تو دیکھا آپ نے سیاحت کی وجہ سے کس طرح بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں دستکاری اور گھرے لو سنتوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے دستکاری کی اشیا سیاہ بڑی دلچسپی سے خریدتے ہیں جس کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے دستکاری کے علاوہ مقامی کھانے بھی سیاہ بہت پسند کرتے ہیں جس علاقے میں سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہاں کے مقامی کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سے بھی مقامی لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے تام خانوں دکانوں آمد رفت کے وسائل تفریح مقامات جیسے عوامل معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ بنیادی سہولیات ترقی پاتی ہیں اور روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معیشت کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے الغرض سیاحت معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اسی لیے سیاحت کو غیر مرئی تجارت کہا جاتا ہے اور اب ہم بات کریں گے کہتے کہتے ہیں جہاں تاریخ رقم ہوئی اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورسے کی سیر کے زمرے میں آتا ہے مثلاً جلیان والا باغ کا قتل عام آپ پڑھ چکے ہیں تیرہ اپریل سن انیس انیس کو امرت سر کے جلیان والا باغ میں بیساخی کے تہوار کے موقع پر جنرل ڈائل کے حکم سے نہت عوام پر گولیاں برسائی گئیں اور اس میں تقریباً چار سو مرد اور عورتیں ہلاک اور بے شمار افراد زخمی ہوئے تھے جلیان والا باغ میں شہیدوں کی یاد میں یادگار قائم کی گئی ہے سیہ باقیدہ جلیان والا باغ میں آ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یہ یہ ہے ممبئی کا اگست کرانتی میدان جہاں سات اگست انیس سو بیالیس کو انڈیا نیشنل کانگریس کا اجلاس شروع ہوا اور اس اجلاس میں بھارت چھوڑو قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کیا گیا تھا لہذا اگست کرانتی میدان کی اپنی تاریخی اہمیت ہے تو جہاں تاریخ رقم ہوئی اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورسے کی سیر کے زمرے میں آتا ہے دنیا بھر میں اس طرح کی سرگرمی عمل میں لائی جاتی ہے بھارت کی تاریخ سیکن سال پرانی ہے بھارت کی ہر ریاست میں تاریخی مقامات موجود ہیں جن میں قدیم اہد اہد وستہ اور جدید اہد کی امارتوں کا شمار ہوتا ہے گجرات کے شہر احمد آباد کی ورسے کی سیر مشہور ہے تو تاریخی احمد آباد ہریٹیج ووک کے تحت سیاہ احمد آباد میں موجود مختلف تاریخی مقامات کی سیر کرتے ہیں مہراشتر میں ممبئی میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں ممبئی درشن کے نام سے ممبئی کی سیر کے متعلق آپ نے سنا ہوگا ممبئی کی طرح پونہ میں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں پونہ فیسٹیول کے مطالق آپ نے سنا ہوگا مختلف پروگرام کے ذریعے تاریخی امارتوں کی نگے داشت کرنا ان کی معلومات حاصل کرنا اور اسے مختلف ذرائع سے دنیا بھر میں پہنچانا جیسی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاریخی شخصیات کے مکانات بھی تاریخی ورسے میں شمار ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر اس طرح کے مقامات پر تختیاں لگائی جاتی ہیں اور اب مہراشتر میں سیاحت کا فروغ سیاحت کے نقطہ نظر سے مہراشتر کو عظیم شان ورسہ حاصل ہے مہراشتر کے سیاحتی مراکز میں ساحل سمندر ہیں تاریخی مقامات قلعے سہت افضاء مقامات مذہبی مقامات اور قومی پارک اور تحفظ گاہیں شامل ہیں اجنتا ایلورا الیفنٹا جیسے عالمی شہرت یافتہ غار تصاویر مورتیاں مختلف مذہبی مقامات سرد مقامات جنگلی مامن مہراشتر کے اہم سیاحتی مراکز ہیں مابلشور پنجگنی سرد آب ہوا کے مقامات ہیں ہزاروں سیاہ ان مقامات کی سیر کرتے ہیں وہاں گائیڈ سیاہوں کو کچھ اہم جگہوں کی معلومات دیتے ہیں اور انہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں کچھ مخصوص جگہوں پر فوٹوگرافر تصویریں نکال کر دیتے ہیں گھوڑے والے گھوڑے کی سواری کرواتے ہیں یہ سب کام وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے انہیں بہتر روزگار فراہم ہوتا ہے یعنی سیاہت ان کی گزر بسر کا ذریعہ ہے مہاب بلشور پنج گنی یہ سب سر داب و ہوا کے مقامات ہیں ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاہ ان مقامات کی سیر کرتے ہیں گائیڈ سیاہوں کو اہم جگہوں کی معلومات دیتے ہیں اور یہ گائیڈ وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں جو ان علاقوں کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں گھوڑے والے گھوڑے کی سواری کرواتے ہیں کچھ مقصوص جگہوں پر فوٹوگرافر تصویریں نکال کر دیتے ہیں اس کے علاوہ مقامی مقامی دستکاری کی بھی کچھ اشیاء وہاں فروخت ہوتی ہیں اس کام کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہتر روزگار فراہم ہوتا ہے یعنی سیاحت ان کی گزر بسر کا ذریعہ ہے 1975 میں MTDC یعنی مہاراشتر Corporation برائے فروغ سیاحت مہاراشتر Tourism Development Corporation کی بنیاد رکھی گئی اس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ حاصل ہوا اس Corporation کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاہوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاہوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے اسی طرح کئی نجی تاجر اس تجارت میں شامل ہوتے ہیں سو یہ ہے مہراشتر توریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن لیمیٹڈ جس کی بنیاد 1975 میں رکھی گئی اس کارپوریشن کے ذریعے ریاست میں 47 جگہوں پر سیاہوں کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے جس میں تقریباً 4000 سے زائد سیاہوں کی رہائش کا انتظام ہوتا ہے تو مہراشتر توریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی وجہ سے سیاہت کو فروغ حاصل ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں کتابوں کا ایک گاؤں بھی ہے بھارت کا پہلا عجیب و غریب کتابوں کا گاؤں آئیے دیکھتے ہیں یہ گاؤں کہاں ہیں اور اسے کتابوں کا گاؤں کیوں کہتے ہیں بھارت بھارت کا پہلا عجیب و غریب کتابوں کا گاؤں ہیں بھلار مہابلشور سے قریب بھلار قدرتی مناظر سے آراستہ اور سٹرابری کی مٹھاس والا گاؤں ہیں اس کتابوں کے گاؤں میں کئی گھروں میں سیاہوں کے لیے ہی کتابیں رکھی ہوئی ہیں متعلق تئیں بیداری میں اضافہ مراتھی زبان کے نئے پرانے مصنفین سنتوں کا عدب کہانی نوول نظم فنون لطیفہ کردار سوان حیات نسائی عدب یعنی خواتین کا عدب عدب اتفال بچوں کا عدب بغیرہ کی پربہ دنیا میں آپ متعلق کا مزا لیں اس مقصد کے تحت حکومت مہراشتر نے یہ منصوبہ عمل میں لائیا ہے کتابوں کے اس گاؤں میں کئی گھروں میں سیاہوں کے لیے ہی کتابیں رکھی ہوئی ہیں مہراشتر نے یہ منصوبہ عمل میں لائیا ہے اگر آپ سیاحت کے لیے مہابلشور جائیں تو بھیلار گاؤں یعنی کتابوں کے گاؤں کی سیر ضرور کیجئے سیاحت اور تاریخ اس سبق میں ہم نے مختلف نقاط کے تحت سیاحت اور اس سے جڑی ہوئی مختلف باتوں کا متعلق کیا اس میں سیاحت کی روایت سیاحت کی قسم سیاحت کا فروغ تاریخی مقامات کی نگے داشت اور تحفظ اور سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع ان تمام باتوں کا ہم نے مختلف سیشنز میں تفصیلی متعلق کیا درسی کتاب میں پیج نمبر 58 پر کچھ بیانات دیئے ہوئے ہیں انہیں ہمیں مکمل کرنا ہے پہلا بیان ہے کوک نے ڈیش بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا آپشنز ہیں علف دستکاری کی چیزیں بے کھلونے جیم کھانے کی اشیا دال سیاحت کی ٹکتیں تو پچھلے سیشن میں ہم پڑ چکے ہیں کوک نے سیاحت کی ٹکتیں بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا دوسرا دوسرا بیان ہے مہابولیشور کے قریب بھیلار نامی گاؤں ڈیش کے لیے مشہور ہے آپشنز ہیں الیف کتابوں درست کر کے دوبارہ لکھئے تو چار جوڑیاں دی ہوئی ہیں ان میں تین صحیح ہیں اور ایک غلط آپ کو غلط جوڑی پہچان نا ہے اور اسے درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے پہلی جوڑی ہے ماتھیران سرد آبو ہوا کا مقام نمبر ٹو تادوبا گفا نمبر تین کولا پور مندر اجنتا آلمی ورسے کا مقام تو یہاں غلط جوڑی کونسی ہے تادوبا گفا جوڑی نمبر دو جو ہے وہ غلط ہے تادوبا مامن ہے تحفظ گا آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاء اللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم ملیں گے ملیں گے ملیں گے نمیدیگو نمیدیگو ملیں گے موسیقی